موسیقی اسٹیبلشمنٹ کا مشل راہ ہے عمران خان کپتان کی گرد عوام ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل سے مشکل ترین صورتحال ہوتی دکھائی دے رہی ہے لندن پلان میں جو وعدے کیے گئے وہ پورے کرنے کے لیے کپتان کو راستے سے ہٹانا مقصود ہے مگر کپتان ہے کہ اپنی دھن میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں کپتان کی مستقل میں جاسی نے عدالتوں کے فیصلے کے رخ مورنے شروع کر دیئے عدالت سے تاسا ہوا کے جھ آنے شروع ہوئے کپتان کی مشکل ترین صورتحال میں بھی پیش قدمی جاری ہے دوستو دوسری جانب کپتان کے ساتھیوں کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کی کوششیں رائے گا عدالت نے کپتان کے سوشل میڈیا پر پیغامات اور ان کی بھرپور انداز میں ترجمانی والے صحافی صدیق جان کے لیے بڑی خبر سنا دی جسمانی ریماند دس نہیں صرف ایک دن کا ہوگا اگلے دن حاصر کیا جائے کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے آج کس طرح سے اور کونسی ب کلیف مل گیا امپورٹڈ حکومت کی چیخیں کہاں کہاں تک سنائی دے رہی ہیں اور اس کے بارے میں ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے ناظرین اکرام عمران خان نہ اہلی کیس میں اہم ریمارکس دیتے ہوئے جسٹس آمیر فاروق نے کہا عمران اگر بیٹی قبول بھی کر لیں تو بھی درخواست منظور نہیں ہوگی چیف جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں اسنابات ہائی کورٹ کے تین رکنی لارجر بینچ نے عمران خان اہلی کیس کی سماعت کی پٹیشن وکیل حامید علی شاہ نے دلائل مکمل کی اور کہا عمران خان نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ بیان حلفی میں بشرا بی بی کو اہلی اور بچوں کو سابقہ اہلیہ کے ساتھ رہائش پسیر اور کہا کہ عمران خان نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ بیان حلفی میں بشرا بی بی کو اہلیہ اور بچوں کو سابقہ اہلیہ کے زیرے ساتھ رہائش پسیر اور زیرے کفالت نہ ہونے کا بتایا انہوں نے کہا کہ بیٹے بے شک عمران خان پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو مگر ب بیٹی غیر شادی شدہ ہونی کی وجہ سے ڈیپینڈنٹ ہے دو بچوں کا نام دینا اور ایک کا نہ دینا بھی بدنیت کے زمرے میں آتا ہے جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اگر وہ بیٹی قبول بھی کر لیتے ہیں تو بھی قانونی طور پر آپ کی درخواست منظور تو نہیں ہو جائے گی بیان حلفی کی جو قانونی ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی دیکھنا ہوگی جسٹس آمیر نے استفسار کیا کہ یہاں انڈیپینڈنٹ کا لفظ استعمال ہوا بچوں کا نہیں کچھ بچے ڈیپینڈنٹ اور کچھ بچے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے اس پر عمران خان کے وکیل نے کہا یہ جو زیرے کی فالت نہ ہوں ان کے نام نہیں بتائے جاتے عمران خان نے وضاحت دی ان کے نام لکھے بتایا کہ وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں پٹیشنر کے وکیل نے کہا کہ اگر کسی پر الزام لگے تو پھر اسے ان الزامات سے انکار کرنا چاہیے درخواست گزار کے وکیل کے دلائل مکمل ہونے پر کیس کی سمات 29 مارچ تک ملتبی کر دی گئی جسٹس محسین اختر قیانی نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان خام خام بڑھن اپنے اوپر ڈال لیں ماہرین کے مطابق چیف جسٹس کے ریمارکس انتہائی ہام ہیں ٹیرین کیس اب واضح ہو چکا کپتان کو ریلیف ملنے کے طرف پہرہ قدم اٹھ چکا ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ کپتان سے کہا گیا یا تو دو سال کے لیے ملک چھوڑ جاؤ یا پھر ایسے مقدمات کے لیے تیار ہو جن میں تاریخیں ہی تاریخیں دی جاتی رہیں گی ممکنہ طور پر کپتان کو قتل کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ کپتان ہی کیا جو ڈر جائے کپتان نے اس کے جواب میں صرف یہ کہا کہ وہ کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے والے نہیں ان کی کامیابی ہر حال میں ہونی ہے موت کی صورت میں بھی ان کی ہی کامیابی ہے کیونکہ جو شما وہ روشن کر چکے اب وہ نہیں بجھنے والی اس لیے اب وہ میدان سے نہ بھاگیں گے اور نہ ہی ڈریں گے وہ ان مسئیبتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے وہ مقدمہ سے ڈرنے والے نہیں سوہ کے قریب مقدمے ہونے والے ہیں ایسے میں کوئی مشکل نہیں اب تو عادت سی ہو گئی ہے لیکن ایمپورڈڈ حکومت اور ان کے ہینڈلرز اپنی بھرپور کوششوں میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کپتان نہیں تو اس کے ساتھیوں کے آساب توڑیں اور ہر صورت توڑنے کی کوششیں بھی جاری ہیں اس کی تازہ ترین مثال کپتان کے ساتھی صدیق جان کی ہے جسے پولیس نے بلا وجہ پکڑا اور اب کی بار اسے ایک دن کا ریمانڈ تو دیا گیا مگر ہینڈلرز کے لیے عدالت نے ہاتھ پاؤں بان دیئے کیونکہ عدالت نے صدیق جان کو بھیجتے وقت اپنے الفاظ ادا کیے جنہوں نے دل جیت لیے دل محلیے یہ ساری کارروائی کیسے اور کس نے کی اس بارے میں میں آپ کو تفسیر سے بتائیں گے پولیس کی جانب سے دہشتگردی کے مقدمے میں گرفتار بول نیوز کے بیورو چیف اور معروف ترین یوٹیوبر صدیق جان کو انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا گیا دورانے سماعت عدالت نے صدیق جان سے تشدد سے متعلق استفسار کیا جس پر انہوں نے بتایا کہ مجھ پر تشدد نہیں کیا گیا صدیق جان کے وکیل میا علی شفاق دلائل دیتے ہیں جج نے پولیس سے استفسار کیا کہ صدیق جان سے کیا برامت کرنا ہے جس پر پولیس نے بتایا صدیق جان سے شیلز برامت کرنے ہیں ویڈیو موجود ہیں یہ پولیس اہلکاروں کو روک رہی ہیں فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرنا ہے صدیق جان سے شیل برامت کرنے ہیں صدیق جان اور عدریز خان اکٹھے تھے پروسیکیوٹر کی جانب سے دلائل دیئے گئے اور ایک شیل ہے جو برامت کرنا ہے عدالت نے کہا چوبیس گھنٹے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ کر لیں وکیل میا علی شفاق نے واقعے کی ویڈیو کمرہ عدالت میں چلائی میا علی شفاق نے عدالت کو بتایا کہ صدیق جان دس اور صحافیوں کے ساتھ جوڈیشل کامپلیکس سے پچاس میٹر دور ایک امارت کی چھت پر کبریج کر رہے تھے صدیق جان شیلنگ سے مدھوش ایک سی ٹیڈی اہلکار کو پانی پلاتے رہے اس کو ہوا بھی دی جب پولیس والے کا ہوش بحال ہوا تو اس نے شیلنگ شروع کر دی تو صدیق جان نے اسے منع کیا صدیق جان نے عدالت میں بیان دیا کہ جس طرف سے شیلنگ ہو رہی تھی کارکنان اسی جگہ پتھراؤ کر رہے تھے تو میں نے پولیس والے سے کہا کہ ہم آپ کو اوپر لے آتے ہیں آپ شیلنگ کرو گے تو ہمیں پتھر لگیں گے پولیس نے عدالت سے صدیق جان کی دس روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداہ کی عدالت نے صدیق جان کو ایک روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کی حوالے کیا جس نے ریمارکس دیئے کہ صحافی صدیق جان ہے کسی قسم کی کوئی شکایت نہ آئے گزشتہ رات صدیق جان کو اسلام آباد میں ان کے دفتر کے باہر سے گرفتار کیا گیا انہیں اسلام آباد نیجی ٹی وی چینل کے باہر سے سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد ایک گاڑی میں ڈال کر ساتھ لے گئے بعد ازا اسلام آباد پولیس نے بتایا صدیق جان کو تھانہ سیچی جی کے مقدمہ تین بٹا تائیس میں گرفتار کیا گیا صدیق جان کو وقت پر عدالت میں پیش کر دیا جائے گا صدیق جان کو جوڈیچل کمپلیکس جلاؤ گھراؤ کے واقعات کے تناثر میں گرفتار کیا گیا صدیق جان کو بھیجتے وقت اپنے الفاظ ادا کیے جنہوں نے دل جیت لیے دل محلیے یہ ساری کارروائی کیسے اور کس نے کی اس بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے پولیس کی جانب سے دہشتگردی کے مقدمے میں گرفتار بول نیوز کے بیورو چیف اور معروف ترین یوٹیوبر صدیق جان کو انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا گیا دوران سماعت عدالت نے صدیق جان سے تشدد سے متعلق استفسار کیا جس پر انہوں نے بتایا کہ مجھ پر تشدد نہیں کیا گیا صدیق جان کے وکیل میا علی شفاق دلائل دیتے ہیں جج نے پولیس سے استفسار کیا کہ صدیق جان سے کیا برامت کرنا ہے جس پر پولیس نے بتایا صدیق جان سے شیلز برامت کرنے ہیں ویڈیو موجود ہیں یہ پولیس اہلکاروں کو روک رہی ہیں فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کرنا ہے صدیق جان سے شیل برامت کرنے ہیں صدیق جان اور عدریز خان اکٹھے تھے پروسیکیوٹر کی جانب سے دلائل دیئے گئے اور ایک شیل ہے جو برامت کرنا ہے عدالت نے کہا چوبیس گھنٹے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ کر لیں وکیل میا علی شفاق نے واقعے کی ویڈیو کمرہ عدالت میں چلائی میا علی شفاق نے عدالت کو بتایا کہ صدیق جان دس اور صحافیوں کے ساتھ جوڈیشل کامپلیکس سے پچاس میٹر دور ایک امارت کی چھت پر کبریج کر رہے تھے صدیق جان شیلنگ سے مدھوش ایک سی ٹیڈی اہلکار کو پانی پلاتے رہے اس کو ہوا بھی دی جب پولیس والے کا ہوش بحال ہوا تو اس نے شیلنگ شروع کر دی تو صدیق جان نے اسے منع کیا صدیق جان نے عدالت میں بیان دیا کہ جس طرف سے شیلنگ ہو رہی تھی کارکنان اسی جگہ پتھراؤ کر رہے تھے تو میں نے پولیس والے سے کہا کہ ہم آپ کو اوپر لے آتے ہیں اب شیلنگ کرو گے تو ہمیں پتھر لگیں گے پولیس نے عدالت سے صدیق جان کی دس روزہ جسمانی ریمانٹ کی استدہ کی عدالت نے صدیق جان کو ایک روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کی حوالے کیا جس نے ریمارکس دیئے کہ صحافی صدیق جان ہے کسی قسم کی کوئی شکایت نہ آئے گزشتہ رات صدیق جان کو اسلام آباد میں ان کے دفتر کے باہر سے گرفتار کیا گیا انہیں اسلام آباد نیجی ٹی وی چینل کے باہر سے سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد ایک گاڑی میں ڈال کر ساتھ لے گئے بعد ازا اسلام آباد پولیس نے بتایا صدیق جان کو تھانہ سیچی جی کے مقدمہ تین بٹا تئیس میں گرفتار کیا گیا صدیق جان کو وقت پر عدالت میں پیش کر دیا جائے گا صدیق جان کو جوڈیسل کمپلیکس جلاؤ گھراؤ کے واقعات کے تناثر میں گرفتار کیا گیا موسیقی